اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے اپنے پیارے کے سنگ لا بٹھایا دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمارا یہاں آنا ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارا سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مذہول فرمائے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِقِ اور اپنی جان کو اپنی نفس کو مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِقِ ان لوگوں کے ساتھ نتھی رکھو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو بکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِقِ سبح و شام بکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَهُ وہ تو اس کی رضا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُونَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور تمہاری آنکھیں تمہاری توجہات تمہاری ترجیحات انہیں چھوڑ کر کسی اور پر نہ لگیں تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا کیا تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو دنیا کا اسٹیٹس چاہتے ہو دنیا میں وہاں وہاں چاہتے ہو تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا اور اس کی عطاعت نہ کرنا مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطَا اور اس نے پیروی کی اپنی نفسانی خواہشات کی اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا تو ان لوگوں کی عطاعت نہ کرنا کہ جن کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ نے ان کی پیروی میں لگا دیا ان کی عطاعت میں لاکر بٹھا دیا ان کی سنگت ان کی صحبت عطا کر دی جو صبح و شام رب کو بکارتے ہیں جو رب کی رضا چاہتے ہیں جو رب کی معرفت چاہتے ہیں جو رب کا قرب چاہتے ہیں اور رب کی معرفت لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام ہی مہمانِ گرامی کو کہ تو دور دراست کا سفر کر کر آئے اور مردِ کلندر کی صحبت میں بیٹھے اللہ رب العزت ہمیں تعدمِ حیات ایسی نیک صحبتوں سے نتی رکھے حضرتِ والا کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں آپ کا دست و باد امن کر دین و وطن کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق و سعادت ادا فرمائے الحمدللہ اسلامی روحانی مشن کا بین الاقوامی صوبائی سرانہ اجتماع جو کہ صوبائی سطح کا ہے الحمدللہ نہ صرف کراچی نہ صرف پنجاب کے دیگر شہر بلکہ باہر سے بھی لوگ تشریف لے کر آئے ہیں اللہ رب العزت سب کا آنا قبول منزول فرمائے آج اجتماع کا پہلا دن اور دوسری نشست کا آغاز نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا رہا ہے میں گزارش کروں گا کشمیر سے تشریف لائے ہوئے سنا خان محمد احمد رضا مقصود رشمندی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی دوسری نشست کا بقاعدہ غاز نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے تمام دوست محبت کے ساتھ درشن نرابیش فرمائے اللہم سلی علیہ سیدنا وآلہ وسلم اللہم سلی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علیہ سیدنا وآلہ وسلم سے محمد محبت کے ساتھ درشن نرابیش فرمائے باواز بلند ہر بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود اسلام پیش کرے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ وسلم باواز بلند پڑیے رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ وسلم وآلہ وسلم اللہ رسول اللہ وَسْلَمْ عَلَيْكَ عَيَا حَبِبِ اللَّهِ حسرتِ دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرتِ دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے شاہوں سے ملا ہے نا تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے چھڑے کر ذکر نبی چھڑے کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں سلاللہ علیہ کا یا وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ ہاں کوئی دنیا اے اتا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا اے اتا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو ہاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بکسس میں یہ رتبہ ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا میرے آقا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے بالا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے بالا تیرا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا سا جانے ارن کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے اے یہ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسرا وار جانے شہبت ہاں اے فریرہ تیرا مجھ سے ہر جند وہ ہے قدر و فضائل میں رفی گر نسی راج مگر فکر رضا کی توسی مجھ سے ہر جند مجھ سے وہ ہے قدر و فضائل میں رفی گر نسی راج مگر فکر رضا کی توسی پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بی وکیل تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کوش پی جو میرا غوس ہے اور نہ ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوس ہے یو ریلا ریلا بیٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوسے والا تیرا اونچے اونچوں کسروں سے قدم آلا تیرا کیا دا میں جس کی ہمایت کہو پر جا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تیرا وہ میرا غوس ہے اور ریلا بیٹا تیرا تیرا وہاں وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بت ہاں تیرا تیرا چاند تارے ہی کیا دیکھ تیرے گئے چاند تارے ہی کیا دیکھ تیرے گئے ان کو عرض و سما دیکھ تیرے گئے چاند تارے ہی کیا دیکھ تیرے گئے ان کو عرض و سما دیکھ تیرے گئے اور پڑھ کر روح الامی سورہ ود دعا سورتِ ود دعا دیکھ تیرے گئے اور کیا خبر کس کو کب جامع کوثر ملا کیا خبر کس کو کب جامع کوثر ملا ہم تو ان کی ادہ دیکھتے رہ گئے ہم تو ان کی ادہ دیکھتے رہ گئے بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہیں رسالتِ ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلاہِ عقیدت کا نظرانہ پیش کرما رہے تھے کشمیر سے تشریف لائے ہوئے مشہور صناخان جناب محمد احمد رضا مقصودی نقشبندی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں حضور علیہ السلام سے محبت میں مزید برکتیں اور رحمتیں اطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصان عظیم ہوا کہ الحمدللہ مرشد کریم ہماری نظروں کے سامنے تشریف فرما ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے لوگو دنیا میں کوئی کام کرو یا نہ کرو ایک کام زیادہ سے زیادہ کرنا اللہ کے لئے دوستیاں زیادہ سے زیادہ کرنا عرض کی یا امیر المومنین اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ایک جنتی پر ایک جہنمی کی نظر پڑے گی اور وہ دیکھ کر کہے گا کہ فلاں بن فلاں یاد کیجئے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا میں نے دو گھوٹ آپ کو پانی پلایا تھا میں آپ کے ساتھ آفلے میں بھی چلا تھا آج میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پھز گیا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا آپ اللہ کے پیارے ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے آپ کو جنت عطا کر دی ہے آپ اللہ سے میرے حق میں سفارش کریں حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کا دوست جب اللہ سے فریاد کرے گا رب تعالیٰ اسے یہ اختیار دے گا اللہ حکم فرمائے گا اے میرے پیارے تُو اپنی چادر کو اس جہنم میں ڈال اور یہ جسے تُو چاہتا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں رسولِ پاک فرماتے ہیں پھر جب وہ اپنے کا بندہ اپنی چادر کو جہنم میں ڈالے گا وہ بندہ اس چادر کو پکڑے گا لوگ دیکھیں گے یہ جہنم سے باہر نکل رہے ہیں کئی لوگ اس چادر کو پکڑ لیں گے جیسے ہی باہر نکلیں گے فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک بندے کے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے آواز آئے گی میرے فرشتوں میری رحمت میں کوئی کمی نہیں جس جس نے میری پیارے کی چادر کو پکڑا ان سب کو جنت میں داخل کر دو ہم تمام ہی لوگ مبارک کے لائک ہیں خدا کی قسم یہ وہ ہستی ہیں جنہیں تو ہماری آخرت تو دور کی بات ہیں ہوں تو ہوگی ہوگی خدا کی قسم یہ تو ہمارے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑتے یہ تو ہمارے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑتے اگر ہم بیمار ہوں اور مرشد تک یہ بات پتا چل جائے ہم سے احتیاب تو ہو جاتے ہیں خدا کی قسم یہ ہمارے غم میں تڑپتے ہوتے ہیں جب تک انہیں پتا نہ چل جائے کہ میرا بیٹا سے احتیاب ہو گیا اکثر فقیر اپنا کام مرشد کریم سے کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کام مرشد کریم کے ذہن سے نکل گیا نہیں نہیں ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم مسئلہ حل کرنے کے بعد گھر میں بیٹ جاتے ہیں اپنے مرشد کو بتاتے نہیں ہیں حضور آپ کی نظر کرم سے یہ مسئلہ حل ہو گیا مرشد کریم جب تک دیکھ نہ لیں جب تک پتا نہ چل جائے جب تک آپ کو سکون نہیں ملتا ہمارے بچوں کی تعلیم کی فکر ہماری فکر ہماری روزی کی فکر ہر ایک چیز کی فکر کی تو آپ نے کی جنہیں ہماری دنیا کی فکر ہیں وہ ہماری موت کی فکر کیوں نہ کریں گے وہ موت کے وقت ہمارے پاس کیوں نہ آئیں گے وہ قبر میں ہمارے ساتھ کیوں نہ آئیں گے وہ روزے میشر کیوں نہ بخشوائیں گے سج مبارک کے لائک تمام دوست کہ اللہ نے اسے پیارے مرد قلندر کی صحبت میں حمل آ کر بٹا دیا اس بزن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں استقبالیہ کے لئے مولانا محمد رضوان نور صاحب سے اس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش فرمائیں تمام حضرات محبت کے ساتھ درد پاک کا نظران پیش فرمائیں الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والا خاتم النبین نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکبرونی رب شحلی صدری وسلی امری وحلال اغدت من لسانی یفقہو قولی صدق اللہ لزیم وصدقہ رسوله الكریم میں نے جس آیاء مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ پاک سے دعا ہے مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استقبالیہ بنیادی طور پر دوستوں کو یہاں خوش آمدیر کہنے کا عمل ہے لیکن یہ خوش خبری یہ باتیں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتائیں دوستو جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ کوئی عام مجلس نہیں قرآن کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم شکر ادا کرو اور نا شکر نہ ہو جانا حضر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مجلس ایسی مجلس ہوا کرتی ہے کہ ابھی بندہ اس مجلس سے اٹھا نہیں ہوتا اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ کمال ہے دوست ابھی اسی فکر کی بات کر رہے تھے حضر صاحب یہاں تشریف فرما ہے یہ اللہ والوں کی وہ مجلس ہے جسے ذکر کی مجلس کہا جاتا ہے آپ تمام لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو یہ عام سفر نہیں اس سفر کا کمال یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اس کے آنے میں جو گرد و غبار ہمارے کپڑوں میں لگ جایا کرتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکے گی تو کیا کمال کی مجلس ہے کیا کمال کی باتیں ہیں کیا کمال کی چیزیں ہیں اب ضرورت کس چیز کی یہاں پہنچ گئے آداب مرشد میں بھی یہی طریقہ ہوا کرتا ہے حضر صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب ہم سہنا سائن کے دربار میں پہنچا کرتے تھے اور سہنا سائن جب تک مجلس میں موجود ہوتے تھے ہم اپنا پہلو بھی بدلنا بھول جایا کرتے تھے یہ عشق کی کیفیت ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں پریشانیوں کا شکار ہیں اور یہ مجلسیں ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے ہوا کرتی ہیں یہ تو حضرت والا نے ہم پر کرم کیا ہم پر رحم کیا کہ انہوں نے ایسی مجلس سجائی کہ ہم اس مجلس میں آ گئے یہ کیوں کیا کبھی دوستوں نے سوچا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے رب نے حج کا موقع عطا کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکھٹا کیا اور آب زمزم کا توفہ عطا کیا اللہ والوں نے پورے پاکستان سے نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگوں کو جمع کر کے اس مجلس کا احتمام کیا آپ بتائیے کہ یہاں پر جو دوست بیٹھے ہیں کچھ پنجابی بولتے ہیں کچھ سندھی بولتے ہیں کچھ اردو بولتے ہیں کچھ سرائکی بولتے ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں سے آنے والے ہیں کچھ پشتوں بولتے ہیں ان سب کو ایک جگہ اکھٹا کر لیا کیا ایسا ممکن تھا کسی سے کہ ہم اس طرح سے ان کو اکھٹا کر سکتے ہیں یہ اللہ والوں کے کمال ہوا کرتا ہے یہ اللہ والوں کی بات ہوا کرتی ہے اور یہ جتنے دوست یہاں آئے ہیں یہ شما کے پروانے ہیں شما کے پروانے کیا ہوا کرتے ہیں کہ شما جلتی ہے پروانے گرد چکل لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے دعا کریں ہمیں ان مجلسوں میں بار بار آنے کی اپنے مرشد پاک کا دیدار کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے یہ کمال ہو جایا کرتا ہے ایک قصہ میں کچھ دوستوں کو ابھی پچھلے دنوں آیا تو سنا رہا تھا جس نے آج تک میرے دل پر بڑا گہرہ اثر ڈالا اور قصہ بھی ایسے شخص کا جو پکا یورپ کا رہنے والا پیدائش بھی یورپ کی اور وہاں سے وہ یہاں آیا ایک اللہ والے کی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا میں اس وقت ریپورٹنگ کرتا تھا انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کہلاتی ہے میرا وہاں جانا ہوا تو اب جیسے آپ تمام حضرات کے ہاں تشریف فرما ہیں اور اکثر دوستوں کے سروں پر امامہ شریف ہے ان کے سر کے اوپر ایک کیپ تھی جو عمومی طور پر انگریز پہنا کرتے ہیں تری پیس کا وہ سوٹ پہنے ہوئے تھے بہت غور سے بات سنیے کہ پڑی بات اہم ہے تری پیس کا وہ سوٹ پہنے ہوئے تھے میں نے سوچا یہ شخص یہاں کیا کرنے آیا ہے لگتا ہے یہ کوئی باہر کا امریکہ کا صحافی ہے کوئی یورپ کا صحافی ہے میری دلچسپی بڑھ گئی میں نے ان سے قربت کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے قریب پہنچا ہوں میں نے کہا حضرت کیسے آنا ہوا بات بہت غور طلب ہے حضرت کیسے آنا ہوا میرے والد محترم ان بزرگ کے مرید تھے ان کے مرید تھے اکثر گھر میں ناشتے پر کھانے پر اور جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی اپنے مرشد کا ذکر کیا کرتے تھے ہماری طلب وہ بڑھتی گئی ہماری طلب وہ بڑھتی گئی کہ ہم ان کے مرشد سے ملیں گے بڑے ہو گئے تعلیم مکمل ہو گئی والد محترم میں زنیہ سے چلے گئے ایک ارمان تھا کہ میں اپنے والد کے مرشد کو دیکھنے جاؤں میں ان سے ملنے جاؤں وہ کیسی باتیں کیا کرتے تھے یہ کمال ہوا کرتا تھا میں اسی ذوق میں اسی شوق میں آج اپنے والد محترم کے مرشد سے ملنے یہاں حاضر ہوا ہوں تری پیس کاٹ سوٹ پہنا ہوا اب میں میری مکمل نگاہ اس کی طرف کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے یہاں پر دوستو ایسا عمل میں اس کے لیے فکر مند ہوا کہ یہ کرتا کیا ہے وہ ایسے سٹیج سے اترا جس جگہ یہ کیمرہ رکھا ہوا ہے اس جگہ جا کے وہ کھڑا ہو گیا جو اللہ والے تھے وہ اپنے پچھلے دروازے سے سٹیج کے اوپر حاضر ہوئے جیسے ہی اس کا چہرہ ان کے دیدار کے لیے پڑا وہ اس کیفیت کا ہو گیا میں حیران ہوا اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا وہ جو تری پیس سوٹ تھا اس کو پھاڑ دیا اور اس طرح سے وہ لہرہ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہے ایسی کیفیت میں وہ کھڑا ہو گیا ڈیڑھ گھنٹے کی وہ مجلس تھی ان بزرگ نے مقتصر سا کتاب کیا وہ وہاں ایسے ہی کھڑا لہراتا رہا ڈیڑھ گھنٹے تک وہ وہیں کھڑا رہا اس کے تری پیس سارے بٹن وغیرہ سب ٹوٹ گئے اور اس کے جو کوٹ وغیرہ کے آسینیں تھی وہ سب اس کے ہاتھ میں تھی یہ یورپ میں پلنے والا جب دیدار مرشد کرتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور ہم تو یہیں ہر ہر لمحہ اپنے مرشد کا دیدار کرتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے کیا ہمیں ان مجلسوں سے غیر حاضری کرنی چاہیے آج ایک وعدہ کریں اس تقبالیہ کے موقع پر کہ جو دوست یہاں آئے ہیں وہ دو دن جب حضرت والا یہاں موجود ہوں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اس در سے نہیں جائیں گے ہم اپنے مرشد کا بار بار دیدار کریں گے ہم سوائے شرع حاجت کے اس مجلس سے باہر نہیں نکلیں گے اور ہم فکر کریں گے اور ذکر کریں گے اور انتظار کریں گے کہ مرشد والا کس طرح سے اندر تشریف لاتے ہیں اس میں بھی ایک کمال کر لیں اس کو بھی آپ اس طرح سے کر لیں کہ جب مرشد پاک تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے ایسے راستے ایسے بچھا دیں اپنے راستے ان کو آرام سے آنے دیجئے اور صرف ایک کام کیجئے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس شخص نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اس شخص نے اللہ والو کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی اس نے تو اپنے کپڑے پھار دیئے تھے اور صرف وہاں کھڑے ہو کر دیدار کیا تھا یہ دیدار ہی ہمارے حاجات کو پورا کر دیا کرتا ہے اس مجلس کی ایک ایک لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور یہاں سے جانا ہے یہ اللہ والو کا کیا کمال ہوا کرتا ہے یہاں بہت سارے خلفہ اکرام موجود ہیں علماء اکرام موجود ہیں یہ اللہ والے اپنی گفتگو سے ان کی پیاس بھی بجھا دیا کرتے ہیں ایسے ایسے نکتے جو ہم سوچ نہیں سکتے ایسے ایسے نکتے بیان فرما کر اور یہ اس مجلس میں ایک عجیب سی وجدانی کیفیت پیدا فرما دیا کرتے ہیں میں دو تقریروں کا ذکر کروں گا گفتگو تو لمبی ہو سکتی ہے لیکن مجھے صرف بیس منٹ ملے ہیں جس میں میں مختصرا کچھ ارض ہی کر سکتا ہوں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا میراج کا ذکر ہو رہا ہے اللہ والے گفتگو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہمارے رب سے ملنے پہنچتے ہیں اللہ بلا رہا ہے اللہ کی تڑپ ہے اپنے نبی کو دیکھنے کی کیا فرمایا ہے حضرت صاحب فرما رہے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا جو ایک سلسلہ ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا میں اس پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی مختصر ارچ کر رہا ہوں علم کی بات ہے جو علم رکھنے والے علماء اکرام ہیں یہ اس بات کو سمجھے لیں کہ میں کس نکتے کی بات کر رہا ہوں وہ نکتہ کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا اور فرمایا آگے آئیے وہ آگے بڑھے پھر کہا میرے محبوب اور آگے آئیے وہ اور آگے بڑھے پھر تیسری بار کہا میرے محبوب اور آگے آئیے وہ اور آگے بڑھے اور پھر جب رب نے یہ دیکھا کہ یہ بشر کی حد ہے تو میرا رب آپ کا رب خود آگے بڑھا یہ ایسا نکتہ ہے ایسا فلسفہ ہے ایسی فکر ہے جو بہت سارے مسئلوں کو حل کر دے گی جو اس فلسفے کو حل کر دے گی کہ رب اور بشر کا معاملہ کیا ہے پھر ایک موقع پر جشن ولادت کا موقع تھا آپ فرمانے لگے کہ جشن ولادت ہم کیوں نہ منائیں ہم اللہ کے نبی کی ولادت کیوں نہ منائیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں منانا چاہیے پیدائش کس کی ہوئی نکتہ سمجھئے گا پیدائش کس کی ہوئی اللہ کے نبی کی ہوئی اللہ تو ہمیشہ سے ہے ازل سے ہے ازل تک رہے گا ولادت تو اس کی بنائی جاتی ہے جس کی پیدائش ہوتی ہے بہت باریک نکتہ ہے کیوں نہ منائیں جشن ولادت ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ منائیں یہ ایسے علمی نکتے ہیں کہ اگر اس پر ہم غور کریں اس پر فکر کریں تو ہمارے معاملات بلکل مختلف ہو جائیں گے اب میں گفتگو کے آخری اس پر جاتا ہوں میرے پاس اگلے پانچ ہے ہم یہاں آگئے ہیں یہاں علماء اکرام خلفاء اکرام گفتگو فرمائیں گے بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے آپ نے یہ باتیں باندھ لینی ہے اچھا ہو کہ ہم یہاں جب بھی حاضر ہوں ہمارے پاس ایک ڈائری ہو اور کچھ ایک پین ہو اور اس پر ہم جو خاص خاص باتیں ہیں وہ نوٹ کر لیں اس کا بڑا فائدہ ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کہیں گفتگو کرنا چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم گفتگو کر سکیں گے ہماری یہاں خبر بنتی ہے اس کو وہ جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں پانچ کاف نہ آئیں جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں پانچ کاف نہ آئیں اور یہ جو ہماری مجلسیں ہیں یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سات کاف نہ آئیں اب سات کاف سے آپ مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا جلد اجلد چیز آپ سمجھ لیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے یہاں سے جو کچھ لے کے جانا ہے اور اللہ والوں مجلس میں بیٹھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ کس وقت کیا عطا کر دیں کیا بات آپ تک پہنچا دیں یہ اللہ والوں مجلس میں بیٹھنے کا دوستو بہت بڑا فائدہ ہے ہم یہاں آگئے ہیں یہاں بیٹھ گئے ہیں تو اب یہ انتظار کریں کہ اللہ والے کب کیا عنام عطا کر دیں اب وہ کاف کیا ہے کہ اب ہم یہاں سے گئے تو اب وہ دھن وہ فکر لے کے یہاں سے جانا ہے کہ اب ہم نہ صرف اپنے گھر والے ہم تو پتہ نہیں مختلف خاندانوں سے ہیں مختلف لوگوں جگہوں سے آئے ہوئے ہیں اب ہم نے اس بات کو اپنے اپنے علاقے میں پھیلانا ہے تو وہ پانچ کاف کیا ہے کیا کرنا ہے لکھ لیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے اس طرح سے سات کاف جو ہیں وہ آپ اپنے پاس ترتیب دے لیں اور آپ جو ہے ان پانچ کاف کی بنیاد پر اپنی تبلیغ کو جو ہے وہ تحریر کر لیں میں لکھ رہا تھا جب یہاں میں نے کہا استقبالیہ کے حوالے سے میں گھتو کروں گا تو حضرت والا کے حوالے سے کچھ چیزیں میں تحریر کرنے لگا تو تقریباً سو صفات بن گئے میں نے کہا یہ تو پوری مجلس میں ہی لے جاؤں گا تو پھر میں نے اس میں سے اور مختصر کیا پھر اور مختصر کیا پھر اور مختصر کیا اور یہ پھر بھی ابھی میرے پاس جو ہے سات صفات کی تقریب موجود تھی میں نے کہا اگر اس پر گفتور کی تو بہت سارا وقت لگ جائے گا اور آپ لوگوں نے بنیادی طور پر اللہ والو کی باتیں سننی ہیں ان علماء کی یہ پتہ نہیں کتنے نکتے آپ کو بتائیں گے کچھ آسانی ایسی بھی ہو جایا کرتی ہے کہ یہاں پر جب گفتگو فرمارے تھے میرے محترم خدا وقت دتا صاحب تو انہوں نے ایک مسئلہ تو میرا حل کر دیا آداب صحبت مریدین یا صحبت صالحین کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی اور میری کافی گفتگو کا حصہ جو ہے انہوں نے بیان کر دیا ایک آسانی یہ بھی ہو گئی اب یہ سات کاف کیا ہے وہ آپ اپنے پاس موسیقی موسیقی سلسلہ ہے مقصود فاؤنڈیشن مقصود ٹرسٹ جو پانچ ادارے کام کر رہے ہیں اسے پہلے سمجھیں پھر حضرت والا کی تقاریر وہ سنیں سمجھیں اور تبلیغ کا عمل شروع کر دیں حضرت والا یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی آج اس کی مجلسوں میں جو فکرہ بیٹھا کرتے ہیں ان کو اتنا علم عطا ہو جایا کرتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں گفتگو کر لیا کرتے ہیں تو کیا کریں یہ کام کریں پہلے اس کے بعد دوسرا کام کب کریں وقت نکالیں تو کب کریں کب کا مطلب روز کریں دو دن بعد کریں ہفتے میں کریں پندرہ دن میں کریں مہینے میں کریں لیکن یہ تبلیغ کا کام تسلسل سے کریں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے اب کس طرح کریں دوست کہتے ہیں تو حضرت والا نے یہ مسئلہ آپ تمام دوستوں کا حل کر دیا مقصود دنیا والا آخرہ کا تین جلدوں کا وہ کتب آپ کے حوالے کر دیں کہ جو چاہے آسان زبان میں ہیں آسان طریقہ ہے گھر میں گھر سے شروع کریں گھر والوں سے تھوڑا آدمی فری ہوتا ہے ذرا ان سے بات کر سکتا ہے پندرہ منٹ کا ایک درس مقصود دنیا والا آخرہ کا انہیں دینا شروع کر دیں پھر دوستوں میں یہاں بیٹھتے ہیں ان سے بھی بندہ تھوڑا فری ہوتا ہے پھر رشتے دار ہیں ان میں بیٹھتا ہے وہاں پر بھی تھوڑا فری ہوتا ہے یہاں سے آغاز کریں تو پھر انشاءاللہ عام لوگوں تک بھی دوستوں یہ بات آپ آسانی سے پہنچا سکیں گے تیسرے کا جواب ہے بھئی کیوں کریں اللہ اور اللہ کے رسول اور مشہد پاک کا حکم ہے جو تم تک پہنچا وہ آگے پہنچاؤ یہ فرضیت میں ہے یہ فرض ہے کہ جو چیز تم تک پہنچیں وہ آگے پہنچاؤ میں نے ارس کیا اب کہاں کریں کس جگہ کریں تو گھر پر کریں دوستوں میں جائیں کام کی جگہ پر جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارے لئے آسان ہے یہاں بات کرنا اپنی مساجد موجود ہیں وہاں کے امام مسجد سے وہاں کے انتظامیہ سے وقت لیں کہ ہم کچھ وقت لیں گے تو آپ یہ کام شروع کر دیں کس لئے کریں ایمان کی ترقی دیل پھیلانے کے لئے اس کا حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے پھر مشہد پاک ہر گفتگو میں فرمایا کرتے ہیں کہ جو گفتگو یہاں کر دی گئی ہے وہ آگے پہنچاؤ اور اسی کے لئے یہ کتب کا کتب کے اشارت کی گئی ہے تو کتب الحمدللہ موجود ہیں اور آخری بات کون کریں تو اس کے لئے الحمدللہ اسلامی روحانی مشن کے تحت بہت سارے کورسز کرائے جاتے ہیں مبلک کورس ہے پہمدین کورس ہے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے ابھی ایک کورس چلنا ہے تجبید القرآن کا کورس ہر جمعیرات کو یہ کورس ہمارے نبیل بھائی جو ہے وہ آن لائن کراتے ہیں اور مسلسل اس کو کرتے ہوئے اب آپ دیکھیں ہم یہاں نہیں وہاں نہیں تھے لیکن وہ کورس جو ہے ریکارڈ کرا کے آئے ہیں اور آپ اگر اسے دیکھتے تو ایسا لگ رہا تھا ہم نے بس میں آتے ہوئے کورس جو ہے وہ وہاں سے جو ہے جو دوست کر رہے تھے وہ سنا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ نبیل بھائی جو ہیں وہیں موجود ہیں اور وہ گفتگو فرما رہے ہیں تجبید القرآن کی گفتگو فرما رہے ہیں تو اب کی تیکنالوجی اتنی آسان ہے کہ چیزیں یہ بارہ بارہ کورس بارہ کورس ہیں چھے کورس ہو چکے ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی کورس کراتے ہیں اور الحمدللہ چھے کورس ہو چکے ہیں اور ابھی چھے اور باقی ہیں تو یہ سیکھنے کا سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے جو عالم یہاں موجود ہیں جو خلفہ اکرام یہاں موجود ہیں اپنی پیاس ان سے بجھا لیا کریں اللہ والے یہ اللہ والوں کی ہی نشانیاں ہیں یہ اللہ والوں کی ہی عطائے ہیں جہاں جو موجود ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں ان سے فائدہ اٹھائیں میرا وقت پورا ہو گیا بات تو مجھے جیسا میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری بات شاید نہیں کر سکا لیکن جو میں نے پروانے کا ذکر کیا ہے جو پروانے کا ذکر کیا ہے آج ہی سے اپنے بچوں کو اپنے مرشد کے بارے میں بتانا شروع کر دیں اپنے مرشد کے بارے میں ایسی تحریک پیدا کرتے ہیں کہ وہ عشق ان کے دلوں میں چلا جائے ان کے سینوں میں چلا جائے کہ مرشد ہمارا مرشد کیسا مرشد ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں ایمان کی کونسی دولت عطا کر دیتے ہیں اور ہماری عبادات کو اتنا بہترین بنا دیتے ہیں کہ وہ عبادات قبول ہونے لگتی ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا آداب مرشد کا ایک عرض کر دوں جیسا کہ میں نے کیا حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اب بھی فرمایا کرتے ہیں بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ میں جب مرشد سامنے بیٹھا ہوئے کرتے تھے تو اپنا پہلو بھی نہیں بلدہ کرتے تھے اور یہ بھی واقعہ حقیقت پر ہے کہ ایک بار ننگے سر نواب شاہ سے پہنچ گئے ٹوپی لگائے ہوئے تھے خیال آیا مرشد سے ملنا ہے امامہ شریف ہے نہیں مورو شہر کنڈیارو شریف سے تین شہر پہلے مورو شریف میں اترے مورو شہر میں اترے اس میں کافی وقت لگا اس زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھی آپ نے وہاں سے دستار لی دستار باندھی انتظار کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے کہ میرے مرشد مجھے ننگے سر نہ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے عشق یہ ہوتا ہے حلیہ یہ ہوتا ہے انداز یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کر دے گا آج سے ہی یہ فکر کر لیں کہ اس مجلس سے انشاءاللہ ہم نے بغیر کسی وجہ کے نہیں جانا ایک چیز دوسرا جب تک یہاں بیٹھیں گے تمام لوگوں کی گفتگو انتہائی سوچ کے ساتھ انتہائی فکر کے ساتھ سنیں گے اس میں سے کیا لے کے جانا ہے وہ بھی عطا ہوگی وہ بھی لے کے جائیں اور آئندہ تبلیغ کرنے میں آسانی ہوگی وما توفیق اللہ ماشاءاللہ محترم جناب رضوان نور صاحب جو کیس تقبالیہ پیش کر رہے تھے دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں آتا فرمائیں الحمدللہ آج اس ماہ کے پہلے دن اور اس کی دوسرے نشست جاری و ساری ہے اور الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت والا کے زیر سایہ شہر پنجاب اور کشمیر میں جو مدارس قائم ہیں اور وہاں پر الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے آج کچھ اداروں کی دستار بندی بھی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے حضرت والا کے زیر سایہ پنجاب اور کشمیر میں تقریباً انیس مدارس اور کراچی میں تقریباً سترہ مدارس قائم کر رہے ہیں یہ وہ مدارس ہیں کہ جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے اراستہ اوپر اراستہ کیا جاتا ہے حضرت امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آقا علیہ الصلاة والسلام کی خدوت میں حاضر ہوئی ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی شخص بہت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے آقا علیہ صلی اللہ سلام سمات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہاں جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی انتشریف فرما ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اب انہیں آقا علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ ہمیں اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ جعل مثلہ فی امتی کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم فخر فرما رہے ہیں کس پر فخر فرما رہے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے الحمدللہ حضرت والا نے ایک نہیں دو نہیں ایک چپے میں نہیں ایک کریے میں نہیں ایک بستی میں نہیں ایک گاؤں میں نہیں ایک شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں المقصود قرآن نیٹورک اور المقصود ایڈوکیشن سسٹم کے نام سے ایسا جال بچھا دیا گیا ہے جہاں طلباء و طالبات دینی و دنیاوی تعلیم سے راستہ و پیراستہ ہو رہا ہیں تو اللہ حرب العزت حضرت والا کی مشن میں مزید برکتیں عطا فرمائیں ترقییں عطا فرمائیں اسی طرح قرآن کی تعلیم عام ہوتی جائے احادیث کی تعلیم عام ہوتی جائے سب سے پہلے جامعہ مقصودیہ فتح والا سرگودہ سے جن طلباء نے اس سال قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا پہلے طالبین جناب سمی اللہ والعمال اللہ تاریخ صاحب سے گدارش کروں گا تشریف لائیں اور حضرت والا سے اپنی سنت اور حضرت والا کی دست مبارک سے اپنی دستار وصل فرمائیں میں خلفہ کرام سے بھی گدارش کروں گا کہ بچوں کی سرپرستی فرمائیں اور ان پر جوہے دست شفقت رکھیں اس کے بعد میں گدارش کروں گا جناب حافظ محمد مطیوع اللہ آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت والا سے اپنی سنت وصل فرمائے جامعہ مقصودیہ فتح والا سربودہ کے یہ طالب علم ہیں اور جس کی سرپرستی خلیفہ محترم حضرت علامہ و مولانا فیاض مصطفی مقصودی نشمندی دامت برکاتہ انکرسیہ فرما رہے ہیں ان کے بعد محمد رزوان والمحمد اسلام صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی سند اور دستار حضرت والا کے دست مبارک سے حضور فرمائیں تمام دوست اللہ اللہ کی صدایں بلند کریں اللہ 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 اس کے بعد نجف علی والمحمد شبشیر آپ سے بھی گزارش ہے نجف علی تشریف لائیں اس کے بعد محمد صادر والمحمد شیر سے آپ سے بھی گزارش ہے اسی طرح جامعہ مقصودیہ جو کہ ہڑپا میں قائم و دائم ہے وہاں کے طالبین امیر حمزہ اگر تشریف رکھتے ہیں تو آپ بھی آگے تشریف نہیں آئیں جامعہ غوثیہ برکاتیہ جو کہ الحمدللہ کشمیر میں ہمارے مدارس قائم کر رہے ہیں جس کی سرپرستی خلیفہ محترم حضرت علامہ و مولانا دین محمد جھاگوی صاحب اور ان کے ساتھ جو خصوصی ان کے معاون ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی مدارس کے حوالے سے آپ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں اور وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں کے معاملات دیکھتے ہیں جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی فرید الدین مقصود نشمیر صاحب آپ کی بھی بیشمار خدمات ہیں اور آپ کے ادارے محمد کے بچے طالبین جو ہیں محمد احسن گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حضرت علامہ سے اپنی سنت اور دستار غصر فرمائیں ان کے بعد محمد عمران سے گزارش کروں گا تشریف لائیں سجاد احمد سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حضرت علامہ سے اپنی سنت اور سارٹیپل غصر فرمائیں اسی طرح الحمدللہ جہاں دیگر جگہ پر یہ مدارس قائم و دائم ہیں الحمدللہ اس جگہ پر بھی حضرت عوالہ کے فیضان نظر سے بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم سے راستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے اس ادارے سے دو بچے جنہوں نے حفظ مکمل کیا حافظ محمد عبداللہ تشریف لائیں اور حضرت عوالہ کے دست مبارک سے اپنی سند اور دستار بصول فرمائیں اللہ 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 ان کے بعد جامعہ برے والا سے ہی مقصد علوم سے حفظ محمد محسن تشریف لائیں اور اپنا سارٹیفیکٹ اور اصنات بصول فرمائیں اللہ 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 اسی طرح جامعہ مقصوریہ کراچی سے حفظ محمد عبداللہ اگر تشریف رکھتے ہیں تو تشریف لائیں اور اپنا سنت اور دستار بصول فرمائیں اللہ اللہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں ایسے لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں اللہ والے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل اللہ کون ہے آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرما وہ اہل اللہ حلق قرآن ہے یہ ادارہ وہ بچے بنا رہا ہے جن کی تعظیم اور جن کے اوپر فخر آقا علیہ وسلم کر رہے ہیں آقا علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہتر شخص ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی حافظ بنے آپ کا بچہ بھی دین کا علوم سیکھے دین کا علم سیکھے تو آئیں اور المقصود قرآن نیٹ ورک جو کہ دیگر شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو وہاں پر داخلہ دلوا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ صرف دینی تعلیم انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیاوی تعلیم سے بھی راستہوں پر راستہ کیا جا رہا ہے اللہ 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 ماشاءاللہ تمام ہی طلباء کو اور ان کے اسادزہ کو اور ان کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے آج اس عظیم جو حفظ قرآن تھا اس کو مکمل کیا اور بقاعدہ ان کا ٹیسٹ لے کر ان کو جو ہے سند دی گئی اور الحمدللہ حضرت والا کے دست مبارک سے ان کی دستار بھی ہوئی اللہ رب العزت سب کا معنی قبل فرمائے اور سب کو دین کا خادم بنائیں دین کا مجاہد بنائیں اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائیں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے میں گدارش کروں گا محترم جناب محمد ارسلان مقصود رشمنی صاحب سے تشریف لائیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں تمام دوست با آواز بلند اور محبت کے ساتھ رشمندنا پیش فرمائیں اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم و مولانا محمد وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وسلم کہ تمہارے در پر تمہارا غلام آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھوڑی نہیں جھوڑی میری بھر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھوڑی میری بھر جاتی ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا حبیب اللہ سایا نظر کرم دی کر سوڑے آوے سایا نظر کرم دی کر سوڑے آوے سایا نظر کرم دی کر سوڑے آوے سوڑے آرز میری سوڑے آرز میری سایا نظر کرم دی کر سوڑے آوے سایا نظر کرم دی کر سوڑے آوے سوڑے آرز میری سوڑے آرز میری سایا نظر کرم دی میں تتڑی دیاں سن لے ہاں 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 ہاں آئے در چھٹ کے کس درجاں ساٹھی خالی جھولی پر سونے آئے در چھٹ کے کس درجاں ساٹھی خالی جھولی پر سونے آئے در چھٹ کے کس درجاں سایان نظر کرم دی کر سونے آئے سایاں نظر کرم دی سونے آ سونہ مکھ دکھلا جاں سونے آئے سونہ مکھ دکھلا جاں سونے آئے سونہ مکھ دکھلا جاں چاہتے کرم دی چولی پا جا چاہتے کرم دی چولی پا جا چاہتے کرم دی چولی پا جا سانوں نظر آچ اپنی رکھ سونے آئے سونے آئے سونے آئے سونے ارز میری چولی پا جا چاہتے کرم دکھلا 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 جا چاہتے کر سنے اریزے میری سوائیاں نظر کرمو دی بنائی خدا نے سونی صورت محمد کی بنائی خدا نے سونی صورت محمد کی ہوئے عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی جس نے دیکھ لی سونی صورت محمد کی کمالِ حسنِ یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی کمالِ حسنِ یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی اور مسلمانوں کو جب جنت کے دروازوں پر روکیں گے مسلمانوں کو جب جنت کے دروازوں پر روکیں گے حکم ہوگا جانے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا جانے دو یہ امت ہے محمد کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعنات پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب ارسلان مقصودی صاحب اللہ کریم سے دعا ہے ان کا پڑھنا ہمارا سماعت کرنا اپنی بارگاہ جلیلہ میں منظور و مقبول فرمائے اللہ کریم نے فرمایا انہا رحمت اللہ ہی قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین بندوں کے قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت محسنین بندوں کے قریب ہوتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا دور مبارک تھا آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے اللہ والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے ان کے ساتھ تعلق رکھنے چاہیے ان کی معیت ان کی صحبت میں اپنی زندگیاں گزارنے چاہیے حضرت میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا کیا ہے اللہ والوں کی صحبت سے ملتا کیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سابزادے جو میرا مرید میرا فقیر مجھ پر پنکھا جل رہا ہے کیا تم اس کی ہوا محسوس کرتے ہو وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ پنکھا تو آپ کو جل رہا ہے لیکن اس کی ہوا مجھ تک آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت سے یہی کچھ ملتا ہے وہ پھر سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ پنکھا آپ کو جل رہا ہے اس کی ہوا مجھ تک آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ کی رحمت محسنین بندوں کے قریب ہوا کرتی ہے اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ان کی معیت میں بیٹھنے والا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا گناہگار ہے یا نیکوکار ہے اللہ والوں پر ہما وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے صدقے ان پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا کہ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا اب میں اظہار خیال کے لئے ارز کروں گا خلیفہ محترم فیاض مصطفی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں حضرت علامہ مولانا فیاض مصطفی نقشبندی مقصودی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال پیش فرمائے تمام ذرا دروز پاک کا نظرانہ پیش فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاتو والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ صدق اللہ العظیم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُفَاخِرَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِي مَارِيَهِ بِهِ السِّفَحَاءَ اَوْ لِيَسْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْنَّارِ اَوْ قَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ اللہ رب العزت کا عیسان فضل و کرم اس پاک ذات کا جس نے ہمیں آج اپنے مرشد کریم کی صحبت پاپرکت میں لا بٹھایا میرے بھائی میرے بزرگ جتنا شکر عدا کریں وہ کم ہے اللہ رب العزت سایدخوش بجسید سایدخوش بجمہ ببکھو جس نزدخوش بجمع سایدخوش بجمع جلگ ہے جلگ 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 موسیقا موسیقا جو اہمیت دین اسلام نے دی ہے وہ کسی اور آسمانی یا غیر آسمانی مذہب اور تعذیب نے نہیں دی آقائد و عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہے اقرہ اس کا معنی ہے پڑھو گویا امت مسلمہ کو گھٹی ہی علم کی دی گئی ہے بدھ پرستی اور شرک کے اس معاشرہ میں پہلا اعلان توحید کا بھی ہو سکتا تھا قتل و غارت اور ظلم و ستم کے اس محول میں پہلا اعلان حقوق انسانی کا بھی ہو سکتا تھا اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے والی نبوت اور رسالت کی بھی بات ہو سکتی تھی لیکن میرے بھائی میرے بزرگ ذکر و فکر صبر و شکر عقائد و اخلاق اتنے اہم ترین موضوعات کو چھوڑ کر سب سے پہلے علم کی بات کی گئی اور عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریدتن علا کل مسلم فرمایا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے خالق کائنات نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرائض منصبی جو عطا فرمائے ان میں سے انتہائی اہم چیز وہ علم ہے میرے بھائی میرے بزرگ حدیث مبارکہ میں علم کی عامیت کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے دو اشخاص کا ذکر ہوا دو بندوں کا ذکر ہوا ایک ان میں سے عالم تھا اور ایک عابد تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے اور فرمایا جو عالم ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کے بلوں میں چونٹیاں اور سمندروں میں مچھنیاں بھی خیر کی دعا کرتی ہیں مدینہ منورہ سے ایک شخص حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں آتا ہے آپ نے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ آقا کریم علیہ السلام سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں تو میں وہ لینے آیا ہوں وہ سننے آیا ہوں آپ نے پوچھا آنے کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے اس نے کہا نہیں فرمایا اس غر سے تو نہیں آئے کہ کوئی تجارتی معاملہ ہے فرمایا نہیں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان سنوں آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حصول علم کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ اسے جنت کی رہ پہ چلا دیتا ہے اور فرمایا اس طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس کی خوشی کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بھی جھاتے ہیں اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں پر ہے اور فرمایا عالم کے لیے تمام مخلوقات حتیٰ کے سمنتر کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا فرماتی ہیں دعا کرتی ہیں اور فرمایا جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء وراست میں کوئی دنار اور درہم نہیں دیتے بلکہ ان کی وراست علم ہے اور جس نے علم میں سے حصہ حاصل کیا اس نے وراست نبوی میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا میرے بھائی میرے بزرگ یہ علم کی فضائل علم کی برقات جو آقا کریم علیہ السلام تو وہ سلام نے بیان فرمائی ہیں اگر ہم ان لصوص کو دیکھیں اور پھر ہم دور حاضر میں اپنی حالت زار کو دیکھیں تو میرے بھائی میرے بزرگ نتیجہ رزرگ یہ سمنی آتا ہے کہ اس وقت علم کے لحاظ سے سب سے پیچھے جو قوم ہے اگر کوئی قوم سب سے پیچھے ہے تو اس وقت مسلم قوم ہے دنیا کے وہ تمام علاقے وہ تمام خطے جہاں پر مسلم آبادی ہے شرائع خاندگی میں وہ سب سے پیچھے ہیں حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا ایک وہ دور تھا ہم استعاز تھے دنیا شگرد تھی امام غزالی ابو حیان امام راضی جیسے لوگ وہ موجود تھے ان میں سے ہر ایک یک کلم سے پانچ پانچ سو تسانیف نکلیں اور یہ سلسلہ انہی پہ ختم نہیں ہوا بلکہ بڑے بڑے ماہرین فلکیات اور بڑے بڑے علوم کے حامل افراد مسلم قوم کے اندر موجود تھے جن کی کتابیں صدیوں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں لیکن آج مسلم معاشرہ علم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوتا جا رہا ہے حالے کہ علم کی اہمیت سب سے زیادہ وہ دین اسلام نے بیان کی ہے علم پر سب سے زیادہ زور وہ ہمارے دین نے دیا ہے لیکن میرے بھائی میرے بزرگ علم اگر یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر اس پر عمل بہت ضروری ہے اور عمل کے بعد جو علم اور عمل دونوں کی روح ہے وہ ہے اخلاص حسن نیت آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے آپ نے فرمایا من طالب العلمہ جس نے علم حاصل کیا علم سیکھا لیکن کس لیے سیکھا لیو فاخرہ وحی العلماء اس لیے سیکھا تھا کہ وہ اس علم پر علماء میں بیٹھ کے فخر کرے اس کی نیت یہ ہے وہ میرا شملہ اونچا رہے علماء کے اندر میری عزت ہو او لیو ماریہ بہس سفہا یا اس لیے علم حاصل کیا تاکہ وہ بے وقوف لوگوں کے ساتھ جھگڑے اس علم کے ذریعے اختلافات ان کو ہوا دے جھگڑے فساد کرے او لیو سارفہ بہی یا علم حاصل کیا اس لیے تاکہ وہ یہ علم حاصل کر کے اس ارادے سے حاصل کرے کہ لوگوں کے اندر اس کی عزت ہو لوگوں کے اندر اس کا چرچہ ہو اس کی شہرت ہو تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخالہ اللہ ہن نار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم کو جہنم میں ڈال دے گا تو علم کے حصول میں اخلاص شرط ہے حسن نیت کہ اس ارادے سے حاصل کرے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بروتِ معاشر اللہ کی بارگاہ میں تین قسم کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا میں نے آت کیا علم اور عمل دونوں کی روح ہے اخلاص اور یہ بات اس حدیثِ پاک سے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اخلاص کی اہمیت کتنی ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تین قسم کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا سب سے پہلے ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا میں نے تجھے فلا نعمت دی تھی میں نے تجھے فلا نعمت دی تھی وہ اطراف کرے گا ہاں رب کریم تُو نے مجھے یہ نعمت عطا کی تھی اللہ فرمائے گا پھر میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا رب کریم میں نے علم حاصل کیا پھر اس علم کے ذریعے میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ میرے دین کی خدمت کرے یا میری رضا کا حصول وہ تیرے پیش نظر نہیں تھا بلکہ تُو نے شہرت کے لیے علم حاصل کیا تھا تیری نیت یہ تھی کہ میں علم حاصل کر لوں گا عالم بن جاؤں گا لوگ مجھے علامہ صاحب کہیں گے لوگ مجھے مفتی صاحب کہیں گے اور تیری چہت یہ تھی اور یہ دنیا میں میں نے تجھے عطا کیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے حکم ہوگا فرشتہ اس کو گسیڑ کر جہنم میں لے کے جاؤں آقا کریم علیہ کے الصلاة والسلام فرماتے ہیں ایک شہید کو پیش کیا جائے گا شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے محبوب علیہ کے الصلاة والسلام خود اس کی تمنہ فرماتے تھے فرمایا میری سب سے بڑی تمنہ سب سے بڑی آردو یہ ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہے میری زندگی کی سب سے بڑی آردو ہے یہ تو شہادت اتنا بڑا مقام ہے لیکن میرے بھائی میرے بزرگ اس کی اندر بھی اللہ کی رضا کا حصول اس کی نیت ہونا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھے گا میں نے تجھے فلان فلان نعمت دی تھی عرض کرے گا ہاں رب کریم مجھے دی تھی اللہ فرمایا گا پھر میرے لئے کیا کیا تھا عرض کرے گا مولا میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لئے جہاد کیا میں میدان جنگ میں گیا میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمایا گا تو جھوٹا ہے تو میدان جہاد میں اس لئے نہیں کیا تھا میرا دین بلند ہو تیری نیت یہ تھی لوگ مجھے بہادر کہیں لوگ مجھے بہادر کہیں میری شہرت میرا چرچہ ہو جائے اور وہ دنیا میں میں نے کرا دیا دنیا میں تمہیں بڑے بڑے تمغے بھی ملے تیری شہادت کے بعد بھی تیرے نام کے چرچے ہوئے لیکن اب میری بارکاہ میں تیرے لئے کچھ نہیں ہے حکم ہوگا اسے بھی گسیڑ کر جہلنا میں لے کے جاؤ فرمایا تیسرا سخی ہوگا سخاوت یہ بھی اللہ کا بڑا پسندیدہ حمل ہے سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے لیکن سخاوت میں بھی اللہ کی رضا کا ہونا یہ شرط ہے اس لئے ہو کہ اللہ راضی ہو اس لئے ہو کہ اللہ کی یہ مخلوق اسے نفع پہنچے اور یہ مخلوق میرے لئے دعا کرے گی تو اللہ میں اسے راضی ہو جائے گا یہ نیت ہو اللہ کی بارکاہ میں جب اسے پیش کیا جائے گا اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اعتراف کرے گا ہاں ربے کریں تو نے مجھے عطا کی تھی اللہ فرما گا پھر میرے لئے کیا کیا ہے مولا وہ تیری دی ہوئی نعمتیں میں نے تیرے بندوں پہ خرچ کی اس لئے خرچ کی تاکہ وہ تو راضی ہو جائے اللہ فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لئے نہیں کیا تاکہ میں راضی ہو جاؤں تو نے اس لئے کیا جا کہ لوگ بڑا سخی کہیں لوگ وہ میرے چرچیں کریں وہ میں نے دنیا میں کرا دیئے تیرے نام کے میں نے بہنر لگوا دیئے پوسٹر لگوا دیئے لیکن اب میری بارگاہ میں تیرے لئے کچھ بھی نہیں حکم ہوگا اس سے بھی گسیڑ کر جہنم میں لے کے جائیں تو میرے بھائی میرے بزرگ غور کریں تین عمل کتنے عدیم عمل ہیں علم دین کا حصول عالم بننا اور پھر اللہ کے دین کے لئے جان قربان کرنا اور اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ عمل ہے لیکن ان میں بھی اگر ریاقاری آ جائے نیت ایسی ہو کہ جو اللہ کی رضا کے حصول کے لئے نہ ہو تو یہ عمل بھی نفع نہیں دیتے اس لئے میرے بھائی میرے بزرگ اخلاص شرط ہے لیکن اخلاص کی دولت کہاں سے ملتی ہے اخلاص کی دولت ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو عمل کرنا ہے کس مقصد کے لئے کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور علم پر عمل کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے رب حبل حکم وعلیقنی بسالحین اللہ کا نبی ہے اللہ کا خلیل ہے دعا کیا کر رہا ہے مولا مجھے علم شریعت عطا فرما مجھے علم شریعت عطا فرما اور ساتھ یہ بھی دعا فرما رہے ہیں والحکنی بسالحین مجھے ان اپنے سالحین بندوں کے ساتھ ملا ان کی سنگت ان کی صحبت بھی عطا فرما تو مفسرین نے لکھا ہے اس میں حکمت ہے کہ علم شریعت مانگ کر ساتھ اللہ والوں کی صحبت مانگی جا رہی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب علم آتا ہے تو امام غزالی ارہ رقمہ فرماتے ہیں میں نے چھتی سال مجہدے میں گزارے لیکن علم سے بڑی خطرناک چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی کہ جب علم آتا ہے تو پھر فخر تقبر یہ چیزیں بھی ساتھ آتی ہیں اگر ان چیزوں سے بچنا ہو تو پھر ضروری ہوتا ہے ان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے ان کی سنگت کو اختیار کیا جائے جب ان کے پاس بیٹھا جائے گا تو یہ پھر تقبر کو یا فخر کو قریب نہیں آنے دیتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی تفیق عطا پر سبحان اللہ ماشاءاللہ علم کی فضیلت پر بیان فرما رہے تھے خلیفہ محترم حضرت علامہ مولانا فیاض مصطفی نقشبندی دامت برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اخلاص کے ساتھ اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے خدا کا ذکر کریں ذکر مستفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو قریب بلایا اور فرمایا بیٹا شیس اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے لیکن بیٹا ایک کام ہر وقت ہر روز ضرور کرنا تو شیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا جان وہ کام کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا شیس علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان اللہ کا ذکر کیا جائے وہ خالقِ کل ہے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ مالکِ کل ہے لیکن ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا ذکر کیوں کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا شیس جب میں جنت میں تھا تو جنت کی ہر نیمتوں پر یہاں تک کے درختوں پر درختوں کی ہر شافوں پر شافوں کے ہر پتوں پر کوئی اور نہیں نام محمد لکھا ہوا تھا کوئی اور نہیں نام محمد لکھا ہوا تھا اور نام محمد جب بھی میری زبان پر آتا ہے نام محمد جب بھی میری زبان پر آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے بڑا آرام آتا ہے اور وہ اس میں آزم ہے ارے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسلامباد سے تشریف لائے ہوئے اشتیاق مقصودی سافتے میں گزارش کروں گا کہ آپ حدیعنات پیش فرمائیں اس شیر کے ساتھ کہ ناتے سرکار کی دل سے نکلے صدا ناتے سرکار کی دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہوں جانو دل سے فدا پھر تو منظر ظہوری ہو مہکا ہوا پھر تو منظر ظہوری ہو مہکا ہوا ایسا دل کا شکوئی نظارہ نہیں ایسا دل کا شکوئی نظارہ نہیں درد پاک نظرانہ پیش کریں اللہ علیہ وسلم بلغر اولا بے کمالی ہی بلغر اولا بے کمالی ہی کشف دو جا بی جوالی ہی حسو نجمی و خیصالی ہی سلو علیہ وانی ہی سلو علیہ وانی ہی بلغر اولا بے کمالی ہی تو شاہِ خوبا تو جانے جانا یہ چہرہوں ملک کی تاب تیرا نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے کا نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے کا نہ بڑھ سکے کا نہ بڑھ سکے کا ہی ملا نہ بڑھ سکے کا ہی کمالا بے کمالاک جانے جانے جانا ہے تو بڑھس ہی اول ہے تو ہی آخر ملا ہے حسن دوام دمام تجھے کو ہے تو ہی امر ہے تو ہی آخر ملا ہے حسن دمام تجھے کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نابرس کی ہے نابرس کے گا نابرس کی ہے نابرس کے گا مثال تیری جواب تیرا کو سر بھی انی کی ہے ارے جنت بھی انی کی ہے کو سر بھی انی کی ہے جنت بھی انی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انی کی ہے یہ دونوں یہ دونوں یہ دونوں یہ دونوں جہاں یاروں جاگر محمد کی نابرس کی ہے نابرس کے گا نابرس کی ہے نابرس کے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندین یوسف نو خود آپ ہی بک جان دی مل لیندین یوسف نو خود آپ ہی بک جان دی اکیاں دی دے سکھ لیندی تھانڈ سینچ پہ جان دی تک لیندین ہاں تک لیندین ذول خاج تصویر محمد دیتے نابرس کی ہے نابرس کے گا نابرس کی ہے نابرس کے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ ست ہزار پہ دے خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ ست ہزار پہ دے جہاں میں بن جاتے تُو ری لاکھوں جہاں میں بن جاتے تُو ری لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہی جاب تیرا نابرس کی ہے نابن سکے گا نسال تیری جواب تیرا ہے مشکو امبر یا بھو جنت ہے اسے کے آگے یہ بے حقیقت ہے مشکو امبر یا بھو جنت ہے اسی کے آگے یہ بے حقیقت کیا کہ ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلا تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے خوف ماشے سے ہے ایرا سان ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے خوف ماشے سے ہیں ایرا سان ارے تو جن کا ہے نام لے وا ارے تو جن کا ہے نام لے وا وہ ہی تو لیں گے حساب تیرا نام بن سکی ہے نام بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرم مل کتاب تیرا پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس بھی محمد کا بتا پوچھ رہی ہے ایک طرف ایک عالم نے سوچا نا کہ حضور نے یوں کیوں فرمایا کہ میں عہد سے محبت کرتا ہوں عہد مجھ سے محبت کرتا ہے غار حیرہ کے بارے میں نہیں فرمایا جہاں پہری وحی نازل ہوئی غار خور کے بارے میں نہیں فرمایا جہاں تین دن گزارے تین راتے گزاری عہد پہن کے بارے میں فرمایا عہد سے محبت کرتا ہوں اہد مجھ سے محبت کرتا ہے آج کے اس طرق کی یافتہ دور میں جب بران کے ذریعے ہیلکافٹر کے ذریعے اہد پہاڑ ایک تصویر لی گئی اہد پہاڑ اللہ رب العزت نے آٹھ کلومیٹر پھیلا ہوا یوں بنا ہے جیسے لکھا ہوا ہو محمد ایسے بنا ہے جیسے لکھا ہوا ہو محمد کے قرآن کے پارو میں تیرے نام کا چرچہ قرآن کے پارو میں تیرے نام کا چرچہ ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچہ گلشن کے ہری کا رنگ میں گل میں تیری خوشبو رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچہ موجو کی روانی میں تلاتم میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچہ اور کہتا ہے کمر کہ پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اٹھانے میں تیرے نام کا چرچہ اور کرتاس کے چہرے پر کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خجبو سے کرتاس معتر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے لفظ محمد کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد تسلیم کی خجبو چمن آرائے محمد تنظیم خدا ساز تمنا محمد منشاہ جو خدا کا وہی منشاہ محمد جس دل میں اللہ وہی لہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطاعت ہے محمد کی عطاعت قرآن کی دعوت ہے محمد کی عطاعت آیات میں پیوسل جو آیا وہ محمد جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد کون آنکا کور محمد نورِ شمس و کمر محمد مطلوبِ بامو تر محمد مقصدِ کائنات محمد مقصودِ کائنات محمد طبیبِ کائنات محمد بہارِ کائنات محمد رونکِ کائنات محمد حسنِ کائنات محمد آجلِبِ عدیل محمد دعاِ خلیل محمد لطفِ ربِ جلیل محمد صادق و امی محمد خیر الورا محمد جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ محمد کہ ظلف دیکھی ہے نہ نظروں نے نہ گھٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے نہ نظروں نے نہ گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا وہ کہ جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے لٹ گیا وہ کہ جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے آج کی دوسری نشست کا آخری حتاب گزارش کروں گا حضرتِ والا کے انتہائی پیارے خلیفہ محترم حضرت علامہ و مولانہ ڈاکٹر اجاز مقصود نشمل لید آمد برکاتم گزید سے تشریف لائیں اور اظہارِ خیال پیش فرمائیں تمام دوسر محبت کے ساتھ دروش شکل نرا پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 فَاَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى فِي شَانِ حَبِبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ دروش پاک پڑے اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد والعالی وصحابی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرد با پھر ہمیں اپنے مرشد مربی کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ اجتماع جو عید کے دن کی طرح روشن ہے منور ہے ہمیں اس کے نور سے اس کی روشنیوں سے حصہ لینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی دعا ہے ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے اور ہمارے مرشد مربی کا یہاں آنا نہ صرف صوبہ پنجاب کے اندر نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام کے اوپر اللہ آپ کے اس اجتماع کے اثرات عطا فرمائے آمین سم آمین حضراتِ گرامی قدر جو موضوع مجھے دیا گیا وہ موضوع خان کا ہی نظام اور اس کی اہمیت ہے یہ موضوع وہی موضوع ہے کہ جس خان کا میں ہم بیٹھ کر دنیا اور آخرت کی بہاریں سمیٹ رہے ہیں جس طرح ہر ایک مسجد اس کا قبلہ اللہ کے گھر کی طرف ہے خانہ کعبہ کی طرف ہے اور ہر مسجد کو نسبت بیت اللہ سے ہے بین اسی طرح ہر خان کا کا قبلہ گمبدِ خزرہ ہے حضور سے اس کی نسبت ہے اور اولیاءِ اللہ کی جتنی محنت ہے اللہ والوں کے جتنے کمالات ہیں ان کا محور ان کا مرکز خان کا ہی نظام کے ذریعے چلتا ہے ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہیں ایک وہ طبقہ جو خان کا ہی نظام کو رہبانیت اور تجرد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور یہ اسلام کے اندر اس کو ایک بدت تصور کرتا ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنی خانکاہوں سے جڑ گیا لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اثرات اس کے اصل جو فوائد ہیں وہ امت تک پہنچانے میں ناکام رہے لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشد کامل دیئے جنہوں نے اس خانکاہ کو انقلابی خانکاہ بنا دیا کوئی رسمی جگہ نہیں بنائی کوئی رسمی مرکز نہیں بنایا جس طرح کے میں عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے طبقات ہیں اور جو طبقہ خانکاہوں جنہوں نے اس خانکاہوں کی بنیاد رکھی خانکاہ کا تصور واقعی اسلام سے پہلے بھی تھا پہلے انبیاء کے دور میں بھی اللہ کے صالحین ان کے امتی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایسی جگہ بنایا کرتے تھے گوتم بدھ جیسا عظیم ترین انسان کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ شاید اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بارہ سال تک فاقہ کشی اختیار کی کہ مجھے اللہ کا گیان حاصل ہو مجھے اللہ کا عرفان حاصل ہو لیکن بارہ سال کے بعد بارہ سال خوراک کیا رہی ایک گھونٹ پورے دن کے اندر دودھ کا یا دو گھونٹ اور ایک لکمہ روٹی یہ کھایا کرتے تھے بارہ سال کے بعد گوتم بدھ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فاقہ کشی سے اللہ کا عرفان نہیں ملتا پھر انہوں نے چالیس دن برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر مراقبہ کیا غور و فکر کیا اور چالیس دن میں انہیں اللہ کا عرفان حاصل ہوا یہ ایک سلسلہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی خانکاہی نظام کا ایک وجود نظر آتا ہے لیکن وہ نامکمل تھا اور جو اس کی مکمل صورت حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے شروع ہوتی ہے وہ اسحابِ صفحہ کا دیرہ ہے وہ ان کا چبوترہ ہے جو اللہ کے رسول پاک کے در پر پڑے رہتے تھے کہ وہ فقراء جن کا کوئی رشتہ نہ تھا تعلق نہ تھا دنیا جنہیں اپنانے کو تیار نہ تھی اور ان کا قبلہ چوبیس گھنٹے رسول پاک کا در تھا اور ان کی شان یہ تھی کہ اللہ بھی فرماتا ہے میرے محبوب اب ان کے ساتھ رہے انہیں خود سے جدا نہ کرے اور ان کا مرتبہ اتنا زیادہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عجل صحابہ بھی ان کی زیارت کیا کرتے ان کے ساتھ احترام اور اخلاق کا معاملہ کیا کرتے کیونکہ یہ نظام خانکاہی کی ابتدا تھی پھر جیسے جیسے ادوار گزرتے چلے گئے وقت گزرتا چلا گیا خانکاہی نظام پوری دنیا میں رائج ہوا شام میں ایران میں یمن میں عراق میں اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکلے اور سب سے پہلا جو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ والوں کو ایک مرکزیت کی ضرورت تھی کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کے نیک بندوں کو منظم کیا جائے اللہ کے نیک بندوں کو منظم کیا جائے آج بھی خانکاہ کا تصور یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کے اوپر تنظیم سازی کی جائے جوڑا جائے انہیں ایک روش دی جائے انہیں ایک ہدایت کا صحیح رستہ دکھایا جائے ابھی ہمارے پیر بھائی ہمارے علماء یہ گفتگو کر رہے تھے قبلہ فیاض مصطفی صاحب فرما رہے تھے کہ علم وہ جو بندہ علم اس لیے سیکھے کہ میں بحث کروں اور علم اس لیے سیکھوں کہ میرا ترہ اچھا ہو جائے اللہ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے آج اگر انٹرنیٹ اٹھایا جائے آج اگر آپ کسی بھی فیس بک پر یوٹیوب پر دیکھیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ علماء اسلام کی وہ تصویر پیش کر رہے ہیں جو سوائے مذاق اور بربادی کے اسلام کی بربادی کے کچھ نہیں ہے ایسے ایسے مسائل کہ امت کو لڑانے کے لیے صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹی مسلک کے ایک عام مسلک کو لے کر اس کو افاقی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک عام فکی مسلک کو لے کر دنیا کا سب سے بڑا مسلہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھر ایک اللہ کا ولی میرا مرشد آپ کی ہمہ تن گفتگو کا مرکز اور ماہ پر یہ ہے کس طرح رسول پاک کی امت کو جھوڑا جائے یہاں تو نعروں کے اوپر پورا پورا سیمینار کیا جاتا ہے کہ نعرہ کون سا لگنا چاہیے کون سا نعرہ ہماری پہچان ہے ایک ایک کانفرنس اس پہ ہوتی ہے ایک ایک پورا سیشن کیا جا رہا ہے اور آج امت کا حالت امت کی کیفیات یہ ہے کہ ہمیں ابھی نماز نہیں آتی ہمیں محبوب پاک کے پروفیسر نہیں ہے ہمیں اللہ کے بندوں سے گفتگو کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا قربان جائیں یہ خان کا ہیں پروفیسر اور نرڈ بہت بڑا پروفیسر جو مستشرک تھا علامہ اقبال کا بھی استاد تھا مغرب سے آیا تھا اور اس کی تحقیق اسلام پر اس قدر زیادہ ہے کہ اس نے آج جو یہ پچھلی صدی گئی ہمارے بڑے بڑے علماء کا وہ استاد رہا اور وہ اپنی کتاب کے اندر تحریر لکھ کرتا ہے خان کا ہی نظام پر گفتگو کرتا ہے کہ جو خان کا ہی نظام اس کے سب سے بڑے اثرات اسلام پر واقع ہوئے وہ کیا تھے وہ برے صغیر پاکوہن پر پہلے گفتگو کرتا ہے پہلی بات وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر کی کرتا ہے جن کی نگری میں ہم بیٹھے ہیں یہی پورا پاک پتن کا علاقہ تھا اور دوسری ہستی جن کا وہ ذکر کرتا وہ حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی تھے آپ فرماتے ہیں پروفیسر آرڈنر لکھتے ہیں کہ یہ دو ہستیاں جب اس علاقے میں آئیں تو اس قدر جہالت کا عالم تھا اس قدر جہالت تھی ہندوانہ رسومات کا ایسا یہاں پر بازار لگا ہوا تھا کہ جن کا مقابلہ کرنا علماء کا کام نہیں تھا علماء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اپنے علمی دلائل سے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے کوششیں پڑی کی گئیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر حربہ ازمایا گیا لیکن جیسے ہی یہ اللہ کے ولی ان علاقوں میں آئے تو لوگوں نے ایک سے دو دو سے چار اور دنوں کے اندر ہزار ہا لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے پاس وہ نور محمدی تھا وہ فیضان نبوت تھا وہ رسول پاک کا ہاتھ ان کے سر پر تھا کہ یہ بزرگان دین سلسلہ چشتیاں کے ہوں سہروردیاں کے ہوں نقص بندیاں کے ہوں انہوں نے سکورے برے صغیر پاک و ہند میں اپنا کام شروع کر دیا پھر اسی طرح وہ پروفیسر لکھتا ہے کہ جب حضرت خاجہ مہیندی نجمیری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے شہاب الدین غوری کو روحانی اشارہ دیا خواب میں حکم دیا کہ ہندوستان پر حملہ کرو اور ہندوستان پر حملہ کر کے پرتھوی راج کو شکست فاش دی اور اسلام کا وہ عظیم کافلہ ہندوستان میں داخل ہوا کہ وہ اولیاء اللہ کے لیے راکھلا مبلغین کے لیے راکھلا وہ کہتا ہے کہ شکست دینے کے بعد وہی شہاب الدین غوری اسی پرتھوی راج کے بیٹے کو حضرت خاجہ مہیندی نجمیری کے حکم پر اجمیر کا بادشاہ بناتا ہے یہ اخلاق کا عالم تھا کہ ہندو ہے تو کیا ہوا اللہ والوں کے ساتھ مخلص ہے عدب کرتا ہے اور ان قریب اس کا عدب اس کو ایمان کے قریب لے آئے گا وہ جو دشمن ہیں ان کے ساتھ جہاد کا بھی حکم دے رہے ہیں اور جو اسلام کے براہ راز دشمن نہیں ان کے ساتھ اللہ والے احسان کا حکم بھی دے رہے ہیں یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کی خانکہیں جہاد سے خالی رہیں پھر اس کے بعد دیکھئے جو ہمارا جو ہمارا سرمایہ حیات ہے سلسلہ نقش بندیہ کا وہ حضرت سیدنا امام ربانی شیخ احمد سرہندی جب اکبر بادشاہ آج سے چار سو سال قبل اس ملک میں برے صغیر پاکوں ہند میں دین الہی کا آغاز کرتا ہے تو اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت کے دنیا دار ملا دنیا دار بکے ہوئے نام نہاد صوفیاء اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ جو چھا رہا ہے کر رہا ہے شراب کو حلال کہہ رہا ہے حلال ہو رہی ہے وہ ایک چار شادیوں سے زیادہ نکاح کی اجازت دے رہا ہے تو وہ جائز ہو رہی ہے رمضان میں روزے کی تقریم ختم کی جا رہی ہے زکاة کو بالکل اس کی ممانعت آگئی نماز پڑھنا مسلمانوں کے لئے آسان نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے شیخ ہمارے مجدد حضرت امام ربانی رحم اللہ کو اس علاقے کے اندر وہ کام عطا فرمایا کہ جس کے صدقے سے دین الہی کا خاتمہ ہوا اور وہ خاتمہ ایسے ہی نہیں ہو گیا وہ ایک دن کی تحریک نہیں وہ آج اس تحریک کا وہی رنگ ہے جو رنگ ہمارے اسلامی روحانی مشن کا ہے ہم بھی انقلاب کے خانہ ہیں ہمارے فقراء بھی پوچھتے انقلاب کب آئے گا کب ہمارا ملک بدلے گا کب ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ آئے گا اور اس زمانے میں حضرت امام ربانی نے کام شروع کیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اس وقت کے عمراء کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا ان کو اپنے قریب کیا اور اس کے جو تین چار بڑے بڑے مساحب تھے خان خانہ اور صدر الدین ایک نام آتا ہے اسی طرح کلیج خان ان کا حاکم لہور تھا اور ایک اسی طرح ان کا حاکم گجرات تھا ان سب تک آپ نے اللہ کا ذکر پہنچانا شروع کیا ان کو جھوڑا ان کے دلوں میں غیرت ایمانی جگائی کہ تم لڑنا ممکن نہیں تھا طاقت بکھری ہوئی تھی لیکن قربان جائیں اللہ نے ایک اور اس معاملے میں کرم فرمایا کہ جیسے ہی اکبر کی ہلاکت ہوئی وہ مرا اس کے بعد جہاں گیر اس کا بیٹا بیٹھ گیا اور آپ کو جب یہ خبر ملی آپ نے فرما اب اللہ اس سے ضرور اپنا تھے جو اس کے پروردہ تھے جو کفر کے نمائندے تھے انہوں نے حضرت سیدنا امام ربانی کو قلعہ گوالیار میں قید کروایا اور اس قید وہ بظاہر قید تو بڑی عجیب لگ رہی تھی پریشان کن حالت تھی لیکن قربان جائیں لوگوں کے دل وہاں بدلنا شروع ہوئے بدلتے گئے لوگوں کو آپ نے دوبارہ اسلام کی طرف رجوع کروایا وہ آپ کے غلام بن گئے آپ کی تابداری میں آئے اور وہ جہاں گیر تھا جو آپ کی اتباع کرنے والا بنا اور پھر وہ ہی نتیجہ نکلا کہ اورنگ زیب آلنگیر کے آنے تک رستہ ہموار ہو چکا تھا اور جب آلنگیر آیا تو ہندوستان میں دوبارہ مساجد بننا شروع ہو گئی اور دوبارہ خانکاہیں تعمیر ہونا شروع ہو گئی اللہ والوں کے لئے کام آسان ہو گیا وہ جو مشرکانہ اور وہ جاہلانہ رسومات تھی وہ سلسلہ نقش بن میں ہمارے کامل ترین شیخ نے اس کام کی ایسی باگ بوڑ سنبھالی کہ آج وہ چلتے چلتے کام ہمارے پیرو مرشد تک آپ پہنچا یہ بھی انہی کے نمائندے بیٹھے ہیں ہم بھی اسی انقلاب کے دائی ہیں یہ خانکاہ بھی اسی خانکاہ سے متصل ہے کہ جس نے پورے ہندوستان کا ایک ایسا نقشہ بدل کے رکھ دیا کہ وہ مجدد کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے میں پوری کی پوری طاقت مخالف نظر آتی تھی آپ نے اللہ کے ذکر کے نام پر رسول پاک کی محبت کے نام پر اخلاص کے ساتھ لوگوں کے دل بدل دیئے اصل کام خانکاہ وں ایک اور مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خانکاہ نے اس کا خاتمہ کیا ہم بھی تو اسی خانکاہ کا حصہ ہے ہم بھی اسی خانکاہ ہی نظام سے جڑے ہیں تو ہمیں اپنی خانکاہ کے انتیاز کا پتا ہونا چاہیے ہمیں اپنی خصوصیات کا بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں اپنے شیخ کے ان خسائل کی خبر ہونی چاہیے کہ جس نے ہمارے دلوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی آج افسوس کے ساتھ بے شمار خانکاہ ایسی ہیں کہ جن سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں وہاں پر عجیب نظام جاہلانہ رسومات ہیں حضور قبل عالم کی زندگی کا ابتدا سے لے کر یہاں تک کا سفر ایک ایک دن ایک گھنٹا ہر ہر فقیر گواہ ہے کہ مرشد مربی نے شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کیا آپ کا کوئی عمل شریعت سے حضور کی سنت سے کبھی دور نہیں رہا اور نہ صرف آپ نے خود عمل کیا بلکہ آپ نے سختی کے ساتھ اپنے فقراء کو اس پر عمل کر وائی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو ایک رات شبرات ہم مرکز میں تھے اور خوشگفیوں میں بیٹھے تھے کہ ہمارے مرشد نماز پڑھ رہے ہوں گے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے ہم نے بھی عشاء پڑھ لی ہے بیٹھ کے اسی طرح بیٹھے ہیں تو حضرت صاحب گھر سے سن کر آئے اور آپ نے اتنی سختی سے ہم سب کو ڈانٹا کہ تم اس رات کو برباد کرتے ہو کہ جس رات میں اللہ مقدر بدلے گا اتنی سختی سے فرمایا کہ وہ آپ کی ایک سختی نے ہمیں اس ایک رات کی پوری اہمیت سمجھا دی یہ ہے شیخ جو اپنے مرید کو سمجھاتا ہے اس کو جنجوڑتا ہے اس کے مردہ دل کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اس کی غفلت کو دور کرتا ہے اور یہی خانکہ ہی نظام ہے اور خانکہ کیا کرتی ہے خانکہ آپ کو اللہ سے ملاتی ہے آپ کے سینے میں قرآن کا نور پیدا کرتی ہے لیکن گرامی قدر جب ہم اس خانکہ سے جڑے تو اس خانکہ نے ایک اور بڑا عجیب کام کیا جس کی شاید ہمیں پوری سمجھ نہیں ہے کہ حضور قبل عالم نے ہماری خانکہ نے المرکز مقصود العلوم نے اس زمانے کا فکری جمود توڑا فکری جمود توڑا جس کے اندر بڑے بڑے لوگ جکڑے ہوئے تھے کہ ہم کیا کرے اس کیز کا حل کیا ہے فرقہ واریت کا کیسے جواب دیا جائے مسلک پرستی کے اندر لوگ غلو کرنے لگے لوگ آگے بڑھ گئے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے حالات سے مایوس سے مایوس تر کا علاج کیسے کرتے کیسے کرتے ہر ایک کو سینے سے لگاتے یہ نہیں دیکھتے اس کا مسئلک کیا ہے یہ تو چھوٹی بات یہ بھی نہیں دیکھتے یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے ہر ایک سے محبت ہر ایک سے اخلاص حضرت بابا فرید دین فرماتے کہ اولیاء اللہ کی نگاہ جائے اس لئے اس پر محنت کرتے رہو اس پر حسن زن رکھتے رہو اس کو قریب کرتے جاؤ اور اس کے عقیدے کو اپنی دعا کے ذریعے بدلو ایک آجز اکثر مثال دوستوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہے آج بھی کروں گا کراچی میں ایک بزرگ تھے ابراہیم زوکی رحمت اللہ تعالی لے ان کے پاس ایک نوجوان ان کا مرید آج سے یہ سو سال قرآنی بات ہے انگریز رما مسلمان کو لے جو جج تھا تھا تو وہ مسلمان جیسے ابھی سر رضوان نور صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پینٹ کوٹ میں آیا تو بڑے بڑے پینٹ کوٹ والے جب اللہ والوں کے در پر آتے تو ان کے دل انقلاب سے روشن ہو جاتے وہ ایک لمحے میں ان کا مقدر بدل جاتا تو یہ بھی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ بیرہ کا بیٹے نماز پڑھتے ہو کا حضرت نہیں پڑھتا کا کیوں نہیں پڑھتے کا وضو کرتے دکت ہوتی ہے میرے کف گیلے ہو جاتے کوٹ گیلا ہو جاتا پینٹ کوٹ چوبیس گھنٹے ججوں میں بیٹھتا ہوں گریزوں میں بیٹھتا ہوں آپ نے کچھ دیر توقف فرما کہ کہ جاؤ بغیر وضو کے نماز پڑھا کھو جاؤ اجازت ہے وہاں ناقدین بھی بیٹھے تھے علم رکھنے والے بھی بیٹھے تھے کہا تو کچھ نہیں جررت نہیں ہوئی اللہ والوں کی بارگاہ میں چھپ رہے اور یہ کہہ کر وہ سن کر شخص چلا گیا اور جب کچھ دنوں کے بعد آیا تو پجاما کرتہ پینا سر پہ ٹوپی ہے اور آپ کی خدمت میں بیٹھا آپ نے فرمایا تم کون ہو کا حضرت وہ جو کچھ دن پہلے آپ کی صحبت میں آیا تھا اور آپ نے بغیر وضو کے نماز کی اجازت دی تھی تو فرمایا پھر تم نے نماز پڑی کا تین چار دن پڑی اتنا لطف آیا کہ مجھے حیاء پیدا ہوئی کہ یا اللہ اگر بغیر وضو کے نماز میں اتنا مزہ ہے تو وضو کے ساتھ نماز میں کیا مز تو آپ نے رو کر فرمایا لوگو خدا کی قسم جس دن سے اس کو بھیجا تھا میں نے رب سے کہا اللہ میرا کام اسے تیرے دربار میں کھڑا کرنا تھا تیری چوکٹ پیلانا تھا اور اس دن سے متواتر ہم دعا کر رہے تھے اللہ وضو کی محبت اس کے دل میں تم پیدا فرما تو یہ اللہ والے یہی کرتے ہیں ہر مرض کا علاج ظاہری ہو کے باطنی ہو روحانی ہو کے عام ہو کے خاص ہو ہر معاشرے کا درد اگر اس کا علاج چاہتے ہیں ہم اپنی خانقہ سے جڑ جائیں ہر ہمارے پیرو مرشد بار بار سناتے ہیں بار بار سناتے ہیں اور یہ نوید ایسے ہی نہیں سنا رہے اللہ والوں کی یہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ اللہ ان کے شب و روز کے مشاہدوں کو ان کے مجاہدوں کو ان کی ریاض کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا پاکستان جس دو راہے پہ کھڑا وہ معاشی پریشانیاں ہیں وہ داخلی مسائل ہیں وہ امن و امان کے بے شمار مسئلے ہیں لیکن خدا کی عزت کی قسم ابھی اس ملک میں میرے مرشد جیسا ایک پر نور وجود موجود ہے جب تک یہ موجود ہے انشاءاللہ اس ملک کبھی کیونکہ جس میں ایسے اللہ کے ولی ہو اور میں یہ آپ سے اکثر ارز کروں گا کہ جس طرح ہم ہر دور کی بات کرتے ہیں ایک دور پیرانے پیر کا تھا ایک دور بابا فرید کا تھا ایک دور سیدنا داتا علی حجویری کا تھا اور مبارک ہو یہ دور دور مقصود بھی ہمارے حصے میں آئی کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ ہمیں ملایا اور جو نظام جو فکر یہاں سے ہمیں دی جا رہی ہے اگر یہ ہم اس کو بغیر سمجھے چلے گئے تو یہ بڑا نقصان ہوگا اور اگر ہم نے اس کو سمجھا تو انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی چراغ ضرور جلے گا اندھیرے ضرور کم ہوں گے جہالت میں ہم ضرور کمیل آسکتے ہیں اور پاکستان کا مستقبل انہی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے اسی خانقائی نظام سے وابستہ ہے کیونکہ یہ ملک بنایا بھی خانقہ والوں نے تھا تاریخ اٹھائیں بڑے بڑے لوگ یہ کہا کرتے تھے جو اپنے علم کی بنیاد پر کہتے تھے کہ پاکستان تو دو دن کی بات ہے چار دن کی بات ہے اس کی تو حمایت کرنا ایسے ہی جہالت بے اقلی ہے لیکن اس زمانے کے اندر بھی ہمارے بزرگوں نے ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے اور دیگر سلاسل کے بزرگوں نے قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ تعالی کا مکمل ساتھ دیا مکمل ساتھ دیا اخلاص کے ساتھ چلے اور وہ ساتھ دینے کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ بنیاد بنی اور اس بنیاد کے اوپر کی نکلم کی ہے اللہ کے نام کی ہے اور یہ ملک بنایا بھی اسی لئے گیا تھا گرامی قدر آج جب ہم پاکستان کے حوالے سے فکر مند ہوں تو ہم اس کا ایک علاج ضرور کر سکتے ہم صدر وزیراعظم تو نہیں بن سکتے ہم کوئی جرنل کرنل تو نہیں بن سکتے ہم اس ملک کے ادنا سپاہی بن کر اپنے ملک میں اپنے مرشد کا پیغام ضرور پہنچا سکتے اور وہ پیغام کیا ہے کہ فرقہ واریت سے کیسے بچا جائے وہ پیغام کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی عزت پیدا کی جائے وسط قلبی کے ساتھ دوسروں کو جوڑا جائے اور ایک انسان کی قدر کرنا ایک انسان کے خیالات کو سننا سمجھنا اپنے لیے لازم کیا جائے تاکہ پاکستان میں ایسی فضاء قائم ہو جس سے ایک عالی تربیت کا محول پیدا ہو اور وہ انشاءاللہ اتنے لوگ یہ تربیت یافتہ ہو رہے ہیں نور میرے مرشد کے حصے میں آیا ہے کہ جنہوں نے ایسی ابتدا کی ایسی بات کا پیغام ہمارے سامنے رکھا جو یقینا یقینا پاکستان کا امت مسلمہ کا ہر مسئلے کا حل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی کامل ترین سمجھ عطا فرمائے اللہ اپنے محبوب پاک کا سچا عشق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مرشد کے قدموں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ جزاک اللہ خیر وعص اللہ فرمائے انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائے تھے حضرت والا کے بہت پیارے خلیفہ محترم حضرت علامہ ومولانا ڈاکٹر اجاز حسین مقصود رشملی دعا اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے الحمد اللہ ہماری آج کی دوسری نشت اپنے اختتام کو پہنچی ابھی ازان ہوگی ازان کے بعد سنت اکر ٹائم ہوگا جن دوستوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرمائے اور اثر سے مغرب وفا ہے اور آج کی تیسری نشت کا آغاز مغرب کے بعد ہو جائے گا ابھی نماز ہوگی دوستوں سے گدارش ہے